السلام علیکم جی میرا نام ہے کبیر اسامہ اور آج ہم لوگ بات کریں گی جی بائنی ایمو ایب کے بارے میں اس میں کچھ انہوں نے نیو فیچر جو ہے وہ ایڈ کی ہیں وہ آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گا میرا یہ ڈاپک نہیں ہے چینل میرا فیڈنس کے ریلیٹڈ ہے بٹ یہ چیز میں جو خود میں استعمال کر رہا ہوں جو چیز میں خود یوز کر رہا ہوں تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ تھوڑی بہتر نہیں کر سکیں تو بائنی ایمو ایب کو اپن کرتے ہیں جی ہم لوگ یہاں پہ انہوں نے دو تین چیزیں اس میں نیو ایڈ کی ہیں جو پہلے تھی بٹ وہ ورک نہیں کر رہی تھی بٹ ابھی جو ہے وہ کنفرم ہے کہ وہ ورک کرتی ہیں تو فرسٹ تو ہے جی ایب آپ لوگ یہ بنیمو ایب موبائل پر بھی ٹریڈنگ ایب جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں موبائل کے اوپر بھی اور پی سی کے اندر بھی اس موبائل کے اندر آپ کو یہ سکینر جو ہے وہ شو نہیں ہوتا یہ انہوں نے ایڈ کی ہے پی سی کے لیے پی سی میں شو ہو رہا ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ مارکٹرینڈ اپ ہے یا ڈاؤن ہے بٹا آئی ڈاؤن ٹھنک سو کہ یہ کام کرتا ہوگا دیکھیں ابھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ یہاں پہ مارکٹ جو ہے وہ سائیڈ ویس جانے کے بعد ڈاؤن ٹرینڈ جو ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی آ رہی ہے تو ابھی بھی یہاں سے ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی ہے مجھے جو لگتا ہے کہ یہ مارکٹ یہاں تک آئے گی یہ گرین جہاں پہ یہ مارک ہے گرین کینڈل تک یہاں تک یہ آن پہنے کے بعد پھر یہ جو ہے وہ تھوڑا اپ جائے گی ڈاؤن ٹرینڈ کی شیب بن رہی ہے یہاں پہ تو چلیے وہ آپ کو میں نیکس پیڈیو میں بتاؤں گا پیٹرن بغیرہ جو بھی ہوتے ہیں اس کے تو فرسٹ اس کا یہ سکینر کا ہو گیا دوسرا اس میں ڈپاؤزٹ کا جو لوگوں کا پرابلم آ رہی تھی ڈپاؤزٹ نہیں کر پا رہے تھے تو ابھی دونوں نے بالکل ہی آسان کر دیا ڈپاؤزٹ کا جو ہے وہ طریقہ پہلے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے آپ لوگوں نے دیکھا ہو ہے اور انڈیا کا تو مجھے نہیں پتا ہے لیکن پاکستان میں جتنے بھی لوگوں کے ان لوگوں کو کافی لوگ جو تھے وہ ایزی چاہتے تھے کہ ہر کسی کے پاس بینک کا میتھڈ نہیں ہوتا ہے کہ بینک سے ڈپاؤزٹ کر پا ہے بینک میں بھی یہ میسٹریو کارڈ بتا رہا ہے ویزا کارڈ ہے نہیں یہاں پہ ویزا کارڈ میں خود یوز کرتا ہوں میرا خود ویزا کارڈ کا نہیں تھا تو کیش مال میں تھا کیش مال میں پہلے آپ کیش مال اوپن کرو گے پھر آپ پی ٹو پی میں جاؤ گے پرسن ٹو پرسن آپ جا کے جو ہے وہ بیلس بائی کرو گے اس کے بعد آپ لوگ ڈپاؤزٹ کر سکتے تھے اسے پہلے تو آپ کو پتا یہ کیش مال تھا اور میسٹریو کارڈ کا اپشن تھا اس میں بیٹ کوئن آگیا اس میں بہت سارے میتھڈ نے بتائی ہوئے تھے پہلے جو ڈپاؤزٹ کے تھے تو بائنائنز بھی ہے اس میں پرفیکٹ منی بھی آ رہا ہے جس میں آپ سو ڈپاؤزٹ کر سکتے تھے یہ سب سے جو آسان ہم پاکسانیوں کو جو لگتا تھا وہ تھا جائز گیش اور ایزی پیسہ میرے بعد دونوں کاؤنٹ ہے ایزی پیسہ کبھی اور جائز گیش میں آپ کو جائز گیش سے بتا دیتا ہوں ابھی پلال میرا ڈیمو کاؤنٹ چل رہا ہے یہ میرے میں اس میں ڈپاؤزٹ نہیں کیا کچھ بھی یہ صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے تو اس میں مینیمم پہلے ڈپاؤزٹ تو تھا وہ آپ لوگ پندرہ سو تک کر سکتے تھے بٹا بھی دو ہزار کرتے ہیں انہوں نے دو ہزار سے نیچے ڈپاؤزٹ ہوا نہیں جو ہے وہ ایکسپٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں نیچے نکھا آگیا مینیمم ڈپاؤزٹ دو ہزار پہ ٹھیک ہے یہ دو ہزار پہ میں جیسے کلک کرتا ہوں تو یہ سٹینڈر ہے میرا یہاں پہ یہ آگیا اس کے بعد اس کے بعد ہم سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آ جائیں گے یہاں پہ یہ نمبر مانگے گا جی وارڈ نمبر مطلب آپ کا جہاز کہہ جس پہ بنا ہو وہ نمبر ڈالنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ اپنا نمبر ڈال دیا ہے میں ڈپاؤزٹ پہ کلک کروں گا تو یہ مجھے سب میٹ والے انٹر فیس اور لے کر چلا جائے گا جہاں مجھے اپنا یہ دکھائے گا کہ آپ کا نمبر اور نام ٹھیک ہے سارا کچھ تو اس کے بعد اگری کر دیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ اسامہ رشید میرا ٹائٹل نیم آگیا ہے اکاؤنٹ نمبر میرا یہ آگیا جائز کے ایش بینک کا نام ہے اور بینک کا نام یہاں پہ میں سب میٹ کروں گا اب آگے یہ دیکھیں اکاؤنٹ ٹائٹل آگیا یہاں پہ لکھا ہوئے جی آسیا یہ اس کے نمبر میں مجھے دو ہزار پہ ٹرانسفر کرنا ہے جیسے میں اس کے دو ہزار پہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروں گا تو مجھے ٹرانزیکشن آئی ڈی ملے گا وہاں سے وہ نارملی بھی آپ کسی پہ بھی مطلب جائز کے ایش بیس آپ ٹرانسفر کرتے ہو تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ٹرانزیکشن آئی ڈی نیچے دیکھنے کو ملتا ہے وہ آئی ڈی مجھے یہاں پہ جو ہے انٹر کر دیں جیسے میں انٹر کر دوں گا تو یہ آگے جو ہے وہ ڈیپوزٹ جو ہے وہ پروسیسنگ میں مجھے دکھائے گا بھی آپ کا ڈیپوزٹ جو ہے وہ پروسیسنگ کے اندر ہے تو میں نے تو بھی ڈیپوزٹ نہیں کیا صرف آپ کو طریقہ بتایا تو یہ تو ویسے ہی ہم مجھے انٹر کر دیں جو پروسیسنگ آگا یہاں پہ آپ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں ڈیٹیل وغیرہ دیکھنی چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ مجھے آج کا بتا دے گا کہ پیمٹ آپ کی پینڈنگ میں ابھی آپ یہ دیکھیں یہاں بھی پینڈنگ میں یہ لکھا رہا ہے ساتھ طریقہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم واپس ٹریڈنگ والے اپ میں آجاتے ہیں اب اب دیکھیں اس میں ٹریڈنگ آپ لوگ کسی بھی اپلکیشن پر ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہوں کریں لیکن آپ اہلے سیکھ لیں بداؤٹ سیکھے اگر آپ بینہ آپ کو اس کی اگر آپ کو معلومات نہیں ہیں آپ کو ٹریڈنگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اگر آپ اندازے کی گیم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط ہے یہ ویسٹ آف منی ہے اب اپنا پیسہ خراب کرو گے اپنا پیسہ جو ہے غزائے کرو گے میں دوسرے لوگوں کی طرح بالکل بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ لوگ جو ہے ڈیلی کے پچاس ڈالر ارننگ کر سکتے ہو آپ لوگ پچیس ہو کر ایسا نہیں ہے بھائی آپ ایک روپیا بھی ارننگ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو معلومات نہیں ہے کوئی بھی ٹریڈنگ اپلیکیشن آپ لوگ ڈاؤنڈ کرتے ہو بائنیمو کے علاوہ میں میں بہت رہا ہوں کوئی بھی ایکسپارٹ آپشن ہے یا ایم ٹی فور میں اپٹ ایف ایکس آجاتا ہے اور ایف ایکس پرو ہے ایکس ٹیم ہے بہت ساری اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں کسی پہ بھی جاؤ سب میں آپ کو جو ہے یہ دیکھیں یہ ڈیمو اکاؤنٹ آپ کو سب کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے ڈیمو اکاؤنٹ کے اوپر آپ سکھیں ٹریننگ کریں کرنے کے بعد جب آپ کو یہ کینڈل سٹکس کے بارے میں آپ معلومات لیں اور یہ نیچے جو اس کے ہوتے ہیں یہ آر ایس آئی ہو گیا بولنگر بینڈ ہو گیا ان کے بارے میں آپ سارا جو بھی ہوتے ہیں اس کے جو ان کے آپ معلومات لیں اس کے بعد ہی آپ لوگ جو ہے وہ ڈیپوسٹ کر کے آپ ارننگ کر سکتے ہیں بداؤنٹ آپ لوگ جو ہے وہ کبھی بھی ارننگ نہیں کر پاؤ گے پیسے خراب کرو گے میں نے اپنے بہت سے پیسے ڈبوئے ہیں اس کے اندر تو میں آپ لوگ سے یہی مشورہ میں آپ کو اپنا یہی آپ کو جو ہے وہ بھائیوں کی طرح بولوں گا کہ آپ لوگ بداؤنٹ اس کو سیکھیں آپ لوگ کام یہ ہرگز نہ کریں پہلے اس کو سیکھیں ٹریننگ کریں ایک مہینہ دو مہینہ جو آپ کو لگ رہا کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو اس کے بعد ہی جو ہے جو آپ نو ہے نا ارننگ پہ آ سکتے ہیں ادروائز یہ لوگ بول دیتے ہیں کہ پچیسو ارننگ ڈیلی صرف ڈیوز کے لیے جو پچیسو ارننگ یہ وہ فلان اٹم گانا ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا بھائی پہلے آپ سیکھو اس کے بعد آپ ارننگ کر سکتے ہوں تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہے یہ دیکھیں وہ گرین کینڈل کے پاس آیا ہوا ہے گرین کے پاس ہی اپ جا رہا ہے تو اپ جانے کے بعد آئی تینک یہ یہاں تک جائے گا یہ جو لور ہائی بنا ہوا ہے نا یہاں پہ یہاں تک جائے گا یہاں سے یہ مارکٹ جو پھر جو ہے یہ نیچے ٹرینڈ کی طرف آئے گا تو اپنا بہت جو سارا خیار ہی کیے گا اس کے ساتھ ہی ہم لوگ ویڈیو ختم کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا سوری چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ